پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جلہ ننکانہ میں رکنیت سازی مہم کا آغاز کر دیا جنرل سیکریٹری ساقی مجید اور مرکزی فنان سیکریٹری انجنئر حارس دار نے جلہی عہدہ داران کے حمرہ رکنیت سازی مہم کا آغاز کیا اس موقع پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انجنئر حارس دار نے کہا کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہمارا میشن ہے پاکستان اس وقت احتجاج انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کو تمام بہرانوں سے نکالنے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائلوگ وقت کی ضرورت ہے اب پر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے خبیب گرل سکول ایم کالج میں ورلڈ ٹیچر ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا سید اونش رازی کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر طلبہ نے اپنے کلاس رومز کو غباروں اور چارٹ سے سجایا جس پر اسادزہ کے لیے تعریفی کلمات درست تھے اور طلبہ نے اسادزہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحائف اور کارڈز بھی پیش کیے طالبات نے چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن منچن آباد کے زیرے تمام سٹی گرلز کالج منچن آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں معذور و مستق افراد اور کفالت یتامہ کے تحت باہمت بچوں میں مہانہ بزائف تقسیم کیے گئے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے احمد یار کھوکر جی احمد یار کھوکر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا شکریہ میں حسن میں وجود ہوں سٹی گرلز کالج منچن آباد میں جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ایک تقریب کو انعقاد کیا گیا جس میں معذور اور مستق افراد کو ویلچیرز تقسیم کی گئی اور کفالت یتامہ کے تحت باہمت بچوں میں وزائف تقسیم کی گئے اس وقت ہمارے ساتھ تحصیل صدر الخدمت فاؤنڈیشن میں ابراران پچھا موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ آئی کے تقریب کے حالے سے وہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الخدمت فاؤنڈیشن منچن آباد نے آج معاشرے کے معذور اور مستحق افراد میں ویلچیرز تقسیم کی ہیں اور کفالت یتامہ پروگرام کے تحت جو یتیم بچے ہیں ان میں وزائفہ تقسیم کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا مشن ہے کہ ہر ایسا معذور فرج جو ویلچیر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو الخدمت فاؤنڈیشن ویلچیر فراہم کرے گی اور جو کفالت یتامہ پروگرام ہے تحصیل منچن آباد میں ہم اس کے دائرہ کار کو بھی وسیع کرنا چاہتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ہی جو سردیوں میں جو ونٹر پیکٹ کے تحت بچوں کو جو ہے ہم گرم جرسی اور باند جوتے بھی انشاءاللہ فراہم کریں گے ہماری درخواست ہے مخیر حضرات سے کہ وہ آلخدمت فاؤنڈیشن کے دست و بازو بنیں شکریہ جمیرم کو کہنا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں بچوں میں جرسیاں اور جوتے تقسیم کرنے ہیں مخیر حضرات آگے آئے اور ہمارا تعامل کریں اس وقت ہمارے ساتھ سابق چیئرمن بلدیا منچن آباد میں اسراران پرچا موجود ہیں آئیوں سے جانتے کو اس تقریب کا حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الخدمت فاؤنڈیشن منچن آباد جس طرح کام کر رہی ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے آج اسی سلسلے میں مظہور بچوں میں ویلچیریں تقسیم کی گئی ہیں اور کفالت ایٹامہ کے تحت مستحق بچوں کو وظائف تقسیم کی گئے ہیں یہ انسانیت کی خدمت کی اللہ ترین مثال ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ عباب الخدمت کی ٹیم اللہ تعالی ان کو بجزائی خیر دے اور اس کا دائرہ کار اور وسیع کرتے جائیں الخدمت فاؤنڈیشن نا صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہے اور فلسطین میں خاص کر جو ظلم برپاہ ہے مسلمانوں پر اور اس پر بھی مسلمانوں کی مذد کی جا رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے پروگرام کی وجہ سے جب ان کو کہنا ہے کہ آج کی تقریب معذور افراد میں ویلچیر تقسیم کرنا اور گفالت جتامہ کے تحت باہمت لوگوں میں وظائف تقسیم کرنا انسانیت کی اللہ ترین عالمی یومِ اسادزہ پر زلہ ویہاڑی میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانہ نے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی امرانہ تقیر اور مہمانہ قومی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر امرانہ تقیر نے اسادزہ کو پھول پیش کی اور پتیاں نشاور کر کے قومی ہیروز کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ڈیپٹی کمیشنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی آفرین شی سے نظام تعلیم میں اسادزہ کو مرکزی اہمیت حاصل ہے تعمیر انسانیت اور علمی ارتقاء میں استاد کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ استاد نئی نسل کی آبیاری کرتا ہے اور ایک باوقار نسل تخلیق پاتی ہے عالمی یوم اسادزہ پر قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں عالمی یوم اسادزہ یوم سیاہ میں تبدیل ہو گیا عارف والا سے ہمارے نمائندے سربسلیمی کی رپورٹ کے مطابق یوم اسادزہ عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے پنجاب میں سرکاری سکولوں کے اسادزہ تحفظ اور حقوق کے لیے سڑکوں پر سراپا احتجاج اسادزہ یونین کے اہتداروں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے طلبہ اور اسادزہ کے ساتھ نارواز سلوک کیا جا رہا ہے ان کا مستقبل تاریخ کیا جا رہا ہے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا آج پانچ اکتوبر ہے ساری دنیا میں یوم اسادزہ استاد کو سلوٹ کرنے کے لیے جو قوم کا میمار ہے بہتر باپ ایک طرف اور ایک استاد کا مقام ایک طرف لیکن پنجاب حکومت اس استاد کو زلیل و رسوہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اس کے حقوق جو ہے چھین کر اس سے اچھے ریزلٹ کی توقع کی جا رہی ہے ہم اپنے سکولوں میں گورنمنٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو خونے دل دے کے نکھار رہے ہیں ہماری لیو ان کیشمنٹ بند ہو چکی ہیں ان پہ قدگن لگائی جا رہی ہے ہماری گریجویٹی جو ہے اس پہ قدگن لگائی جا رہی ہے ہمارے اداروں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ہمارے وہ غریب بچے جو ان گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ کر عالی میار کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اس سے محروم کرنے کے لیے انجیوز کے حوالے کیا جا رہا ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں ہم بائی کارڈ کر رہے ہیں ہم اس دن احتجاجاں دھرنا دے رہے ہیں ہم لوگ دی سی آفیس کے سامنے بیٹھ کر پورے پنجاب میں احتجاج کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں پنجاب گورنمنٹ استاذ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اسازہ اکرام کے عالمی دن کی مناسبت سے ساہیوال گورنمنٹ کمپریہنسف سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اسازہ اکرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں آنے والے مہمانوں کو سکاؤٹس نے سلامی دی اور پریڈ کا مظاہرہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد میماروں کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا ہے کیونکہ اسازہ کی بدولت ہی معاشرے میں تہزیب اور تمدن پروان چڑھتا ہے اور مستقبل کی آبیاری ہوتی ہے اسازہ اکرام ہی وہ معزز لوگ ہیں جو انسانیت اور علم کو فروغ دیتے ہیں اور معاشرے میں رواداری کا درس دیتے ہوئے محصب قومیں بناتے ہیں ان کی خدمات پر انہیں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا کم ہے تقریب کے اختتام پر اسادہ اکرام کو تعریفی اور اعزازی اصنات بھی پیش کی گئیں اس طریقے سے یو آرکیٹر کو دیا جا رہا ہے کہ ان کے کام کی انسانسیٹی پروی کنالی لانگا ہے اسی جی کنالی کسی جی کنالی کسی جی کنالی کسی جی کنالی آپ کے کام کو اکرام کو اکرام کی کنالی کسی جی کنالی اسے پڑیٹر کی بہتنے لے کام کی تو میں آپ کے مام لوگوں کو مبالک پر اس نے اپنا ہوں تھی یہ دیکھے اس پر بار کے ہیں اور وہ نیشے سے بار سکر بڑا سکر آئے گیا ہے اور وہ مٹی نہیں ہوگا جائے تاکہ کہ کہ بات کو کسی مارکہ اصلا بڑی اللہ انسان کہہ کی کہ آپ کو بہت مطلب آرے کو تو اصلا بہلل آپ کو بڑا شاہد ڈال کام کریں آپ کو بڑیٹر کی بڑا جاتا ہے ہی بڑا شاہد ہوں ہی بہت سکر بڑا سکر ہوگا مانشہ لیتی وقتی مانشہ لیتاک پڑیٹر کی بڑا ہوں یہ ایسے نطاز میں اپنے لوگ میں کو ہمیمائی دہا اور میرے دروش در ایک کی آپ کی حکرت ریگر ہے آپ کے درہ المنک کی آپ کے در grabbed اینٹالے کی ضرورت نے ہمیشہ یہ آپ روک نہیں دیتے کہ یہ کی پشا رہتے ہیں یا میریکی عملاتی انacsony ا genocide اور انا نا so قیدر اگر آپ انسان کریں امید جنگ جس جنگ لہذا جنگ جنگ لہذا اور میں صرف ہوں کہ ہی ایرش پیچھنٹی کا جو بھی لیڈا ہے آپ لوگوں کے بچوں کا فیتر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے جلدے میں امرت کے لیے لیے جو سے زیادہ سمیں لائے ہیں زیادہ کلمان دائیں میں سے کتہ ہی اگر کیا ہوں آپ اپنی آرستی جہاں بھی ہیں اچھے طریقے سے بیبائیں اور سب سے بڑی چیز کنالی میں کوئی دکھنی ہے موسیقی